الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ وصول اللہ الكریم اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرسیت آف رمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خارش خارش جس بھائی کو بھی جس بہن کو بھی ہو جائے تو بہت ہی پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے مختلف قسم کی عدویات مختلف قسم کے نقصہ جات وہ استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ خارش سے نجات نہیں ہو پاتا وہ خارش سے نجات نہیں کر پاتا تو آج میں آپ کو ایک گھرے لو آسان سا نسکہ بتاتا ہوں جس کو استعمال کرنے سے اللہ کی فرق کرم سے خارش اور دانے وغیرہ سے انشاءاللہ وہ نجات پا لے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پچاس گرام آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے ایک شیشے کا جار لینا ہے اس جار کے اندر سرسوں کا تیل اس میں ڈالنا ہے اور ایک ٹکی جو ہے وہ کافور چائنہ والی وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے دو دن کے لیے آپ نے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر جہاں جہاں پر بھی خارش کا مسئلہ ہے وہاں پر لگائیں دانے ہیں وہاں پر لگائیں اللہ کے فضل کرم سے لگاتے ہی فوراں آپ کو رلیف ملے گا فوراں آپ کو آرام آ جائے گا تو اس میں جو ہے آپ کو جو بھی بادی چیزیں ہیں خوشک چیزیں ہیں ان سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے جیسے دہی، لسی، آلو، مٹر، بوبی، بینگن، بڑا گوشت چائے، کولڈنگ وغیرہ ان سے آپ کو مکمل اشتناب کرنا چاہیے مکمل پرہیز کرنی چاہیے ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس سے جسم کے اندر خرارتِ غریصہ پیدا ہو جیسے ڈرائی فروٹس کا استعمال ہے دیسی مرگی ہے اس طرح عام ہے انگور ہے بکرے کا گوشت ہے انڈے ہیں، ابلے ہوئے اس طرح کی یہ دائیں استعمال کرنے سے آپ اس سے انشاءاللہ آسانی سے نجات پانیں گے تو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نانی والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستقید ہوتے رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک رہی جان اللہ حافظ